سب سے پہلے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر لے کر چلتا ہوں اور یہ میرا ایڈسنس کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہیلنگ کی پروفائل اور اپروول سٹیٹس لکھا ہوا آرہا ہے یعنی کہ میرا جو ہیلنگ کی پروفائل ہے وہ مانیٹائزڈ ہے اب میں آپ کو ریفریش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آپ لوگوں کے بیچ میں کے بھائیروں نے انسپیکٹ پو کیا ہوئے تو یہ دیکھیں اپروول سٹیٹس ریڈی لکھا ہوا آرہا ہے تو پروفائل جو ہے وہ میری اپرووڈ ہے تو السلام علیکم دوستوں کیا حال امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرینڈس کلپ ٹیک اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیلنگ کے اپروول کے حوالے سے اگر آپ ہیلنگ کا ایڈسنس اپروول کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے کروا سکتے ہیں اور وہ کون سی غلطی ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کی پروفائل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو میری پروفائل آپ نے سامنے دیکھ لی جو کہ اپرووڈ ہے اب آج کی اس ویڈیو میں میں جو ہے ایک کیس ٹیڈی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یعنی کہ جو اس پروفائل کو اپروف کرانے سے پہلے میں نے مختلف پروفائل کے ساتھ اپلائی کیا اور اس پہ مجھے ریجیکشن ہوئی تو میں نے دو دفعہ اپلائی کیا دو پروفائل کے ساتھ اور اس پہ مجھے ریجیکشن ہوئی تو وہ کنی منا پہ ہوئی تو ایک چیز کے حوالے سے ایک پروفائل کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اور ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کا آپ کو بینیفٹ کیا ہونے والا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا شروع میں یہ تھوڑی سی بات سنگی بھاگ جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو آپ لوگوں کو ہوگا دیکھیں جب آپ کوئی پروفائل تیار کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے تو اس پہ آپ کا ٹائم لگتا ہے تھوڑی سی انویسمنٹ لگتی ہے اور آپ کا محنت بھی لگتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو میں نے پروفائل تیار کی ہوئی ہے اس میں میرا ٹائم اور پیسہ ساپ کچھ تو ذل لگا ہے نا تو اس میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کیونکہ آپ نے جو غلطیاں میں نے کی ہیں اگر وہی غلطی آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ نہیں کریں گے اس سے آپ کا ٹائم بچے گا تھوڑی سی جو انویسمنٹ آپ نے کی ہوگی وہ بچے گی اور آپ کی محنت بھی بچے گی اور آپ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس کو مزید اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر حالانکہ میں نے اس میں پورے طریقے سے اپنے طریقے سے بیسٹ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ ریجیکٹ ہوئی وہ کیوں ہوئی کہیں یہ غلطی آپ تو کرنے کا نہیں سوچ رہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پروفائل کو اپروف کرانا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو دو طریقے میں بتانے لگا ہوں ایک ہے پیڈ اور ایک ہے فری تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ فری والا میتھڑ ہے یعنی کہ اس میں میں آپ کو کیس سٹیڈی سامنے رکھوں گا اس کیس سٹیڈی میں ظاہر ہے یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے اس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ میں نے کس طریقے سے اپلائی کیا تھا اور کیا وجہات کی بنا پر یہ ریجیکٹ ہو گئی تو وہ کہتے ہیں اکل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے تو اس میں اشارے آپ کو مل جائیں گے بہت سارے تو اگر تو آپ تو مطلب ذہین ہیں اور کام کرنے والے بندے ہیں تو میری اس چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے اور خود سے اپنی پروفائل کو یہ والی غلطی نہ رپیٹ کر کے آپ اپروف کرا لیں گے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یار بس اتنا ٹائم نہیں ہے اور میں اپروف کرا لوں تو بھائی پھر پیڈ میتھڈ ہے یہ نمبر آپ کے سامنے نیچے ڈسپلی ہو رہا ہے آپ میرے جو ہے وہ ٹیم سے رابطہ کر لیں اور یہ آپ سے جو ہے جو بھی بات چیت ہوگی وہ کر لیں گے اور آپ کو جو ہے وہ میتھڈ مل جائے گا اپروف کرانے کا ٹھیک ہے تو آپ ان سے بھی جو ہے وہ میتھڈ لے کے پھر آپ در اپروف کرا لیں تو جو میں آپ کو کیس ٹیڈی کے حوالے سے بتا رہا ہوں اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو پھر اینر تک دیکھے گا اور تسلی سے دیکھے گا سکپ مت کیجے گا تو چلیے کمپیوٹر کے سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے پروفائل ریڈی کی اور کس طرح سے اس پر میں نے کام کیا تو یہ میری جو ہے وہ پروفائل آگئی آپ کے سامنے یہ دیکھیں تو یہ ہے جی میری پروفائل آپ کے سامنے ہے فیوچر ٹیک کے نام سے میں نے یہ پروفائل بنائی تھی اور یہاں پہ یہ میں نے اپنی جو مختلف سوشل ویب سائٹس ہیں میرے اکاؤنٹس ہیں ان کی میں نے یہاں پہ پوسٹیں کی ہیں دیکھیں میں نے اپنی ویب سائٹ پر سے یہاں پوسٹیں شیئر کی ہیں اور اپنے جو ہے یوٹیوب کی پوسٹیں میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے یہ لنکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ والا کام میں نے کر لیا یہاں پہ اور یہاں پہ سوشل پہ آئے تو میں نے اپنے اکاؤنٹس یہاں پہ ایڈ کیا ہے میں یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک یہاں دکھا دیتا ہوں آپ کو لوگوں میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے کرائٹیریا کے مطابق کیو آر کول لگایا ہے شیئر سکنین لگائی بھی ہے یوزر نیم اپنا اچھا سا سیلیکٹ کیا ہے اور پروفائل اپنا انٹرڈکشن یہاں کیا ہے اپنے سوشل اکاؤنٹس لگائے میں اور پوسٹے وغیرہ میں نے دیکھے یہاں کی ہیں اپنی کونٹیکٹ ڈیٹیلز میں نے یہاں پہ دی ہے اپنی لوکیشن میں نے دی ہے اپنا چینل کی میں نے یہاں پیچر ایک لگائی ہے اوریجنل اپنی لائیو لوکیشن میں نے دی ہے اپنا میسج یہاں پہ سبسکرائب کرنے کے لیے لوگوں کو کبھی جوائن کریں مجھے یہاں پہ سبسکرائب میں نے بٹن دیا ہے تو اس کے حساب سے جو بھی کرائیٹ ایریا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اب پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا وہاں پہ جو سوشل اکاؤنٹس تھے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ طرح کے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں نے وہ سوشل اکاؤنٹس لگائے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ کیس سٹیڈی ون کے نام سے ویڈیو ہے وہ والی آپ دیکھ لیں گے یہ کیس سٹیڈی ٹو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو اب یہاں پہ جو میں نے یہ اکاؤنٹس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے وہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اکاؤنٹس بھی بیسکلی میرے اپنے ذاتی اکاؤنٹس ہیں اور بٹڈیفرنس یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے میری کسی اور پروفائل کے ہیں پر میرے اپنے اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ بھی موجود ہے اور یہ اکاؤنٹ جو ہے پہلے سے چل رہے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ ٹریفک بھی ہے اور اکاؤنٹس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اور ان کی سوشل بائیور میں بھی میں نے یہ دیکھیں یہ لنک ہی لنک میں نے اپنا لگایا ہوا ہے اگر آپ میں یوٹیوب پہ آجاؤں تو دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں بارہ سو سبسکرائبر ہیں اور یہاں پہ مور پہ آؤں تو میں یہ ہی لنک میں نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں دو ہزار دس کا میرا چینل ہے اور یہ ویوز اس کے اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چینل کس طریقے کا یہ آپ دیکھ لیں کافی پرانا چینل ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں اور یہ میری ایک فیس بک کی پروفائل ہے تو اس کو میں نے اس حال ایڈ کیا تھا کافی سال پرانی پروفائل ہے تو اس میں میں نے یہاں ہیلنگ ایڈ کر دیا ٹک ٹاک کا جو میرا اکاؤنٹ تھا وہ بھی میں نے یہاں پہ اٹیچ کیا اور اس کے ساتھ بھی میں نے جو ہے اپنا ہیلنگ کیا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں میرے فالورز پانسو اٹھتر ہیں اور یہ میری ہیلنگ کی پروفائل آ رہی ہے اور یہ بھی کافی پرانا اکاؤنٹ ہے میرا ایک دو سال پرانا اور یہ ویب سائٹ بھی میری ایک دو سال پرانی ہے اور اس کا سٹیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر یہاں پہ سٹیٹ نہیں سٹیٹ اس کا یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ دوسری پروفائل کا آئی ہے تو اس کا سٹیٹ بھی مطلب اچھا ہے کہ ہزار دو ہزار ریوز مطلب ویورز آ رہے ہیں ایک مہینے میں تو یہ سالا کچھ میں نے اس پہ پروفائل پہ ایڈ کیا ہے اور اس کے باوجود بھی مجھے جو میل آئی ہے تو وہ ریجیکشن کی آئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ریویو گائیڈ لائنز پہ میں نے کلک کیا اور یہ ان کی گائیڈ لائنز ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ہو تو دیکھیں میری پروفائل کمپلیٹ تھی میں نے سارے یہاں پہ اپنے سوشل لنکس ایڈ کیا آپ کے سامنے تھا یہاں پہ جو انگیجمنٹ تھا تو میری کچھ پوسٹوں پہ آپ نے انگیجمنٹ دیکھا تھا مطلب اس پہ ویوز وغیر آئے ہوئے تھے تو وہ بھی کمپلیٹ تھا اور سوشل میڈیا پریزنس فالنگ بھی میری تھی یہاں پہ ٹھیک ہے اوثینٹی سٹی اب یہ میرے پاس ایک نہیں تھا اوثینٹی سٹی ویب سائٹ میں نے لگائی بھی تھی یہاں پہ اپنی ایڈ کی ہوئی ہے تو یہ تقریباً یہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ میرا کرائیٹ ایڈیا کمپلیٹ تھا سوشل بائیور میں بھی میں نے ایڈ کیا ہوا تھا اور ٹرائفک جو جہاں سے سارے نیون ٹوڈے سے لے رہے تھے میں نے نیون ٹوڈے سے ہی اس پہ ٹرائفک لی ہے تو اس کے باوجود جو پروفائل جو ہے میری ریجیکٹ ہو گئی تو اب اس کا جو بہترین حال ہے وہ پھر میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی اس طریقے سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے